موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین و بعد محترم ناظرین آج ہم آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو عظیم نام الحیو القیوم لے کر کے حاضر ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دو عظیم ناموں کی شرح اور اس میں پائی جانے والی صفت اور اس پر ایمان کا جو تقادہ ہے اس کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے اس اپیسوڈ میں رکھی جائیں گے آپ غور سے یہ باتیں سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو نام الحیو القیوم ایک ساتھ تین جگہوں پر قرآن میں آئے ہوئے ہیں اسی لئے ہم ان دونوں ناموں کو ایک ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دونوں نام سب سے پہلے آیت القرصی میں آئے ہوئے ہیں آیت القرصی آپ سب کو یاد ہوگی آیت القرصی بچپن میں ہی چھوڑے بچوں کو بھی یاد کرا دی جاتی ہے بڑی عظیم آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحیو القیوم الحیو القیوم یہ دونوں نام ایک ساتھ آیت القرصی میں آئے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہوا الحیو القیوم کہ اللہ تبارک و تعالی وحی تنہا معبود ہے اور وہ الحی ہے القیوم ہے وہ معبود کیوں ہے عبادت کا مستحق کیوں ہے کیوں تنہا اسی کی عبادت ہونی چاہیے اس لیے کہ وہ الحی ہے اور القیوم ہے دوسری جگہ سورہ آل امران کے شروع میں یہ دونوں نام ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں الف لا میم اللہ لا الہ الا ہوا الحیو القیوم الحیو القیوم یہ دونوں نام ایک ساتھ آل امران میں بھی آئے ہوئے ہیں اور تیسری جگہ پر سورہ طاہا میں بھی یہ دونوں نام ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں وَعَنَتِ الْعَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّمُ چہرے جھگ گئے اس ذات کے لیے جو کی حی ہے جو القیوم ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم تو یہ دونوں نام قرآن میں تین جگہوں پر ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ الحی القیوم یہ نام آئے ہوئے ہیں لیکن ان تین جگہوں پر یہ نام دونوں کی دونوں ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے دونوں کی اہمیت بھی ہے اور دونوں کو ہم ایک ساتھ ہی آپ کے سامنے پیش بھی کر رہے ہیں اور دونوں کی شرح آپ کے سامنے ایک ہی وقت میں پیش کر رہے ہیں الحیو اللہ تعالیٰ کا یہ نام اس میں الحیات کی صفت ہے الحیو میں الحیات کی صفت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام الحی اس میں حیات کی ایسی صفت ہے ایسی صفت ہے ایسی خاص صفت ہے جو مخلوقات میں سے کسی کے اندر نہیں پائی جاتی اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ صفت تعلق رکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الحی ہے ایسی حیات سے متصف ہے کہ جس حیات سے پہلے عدم نہیں ہے یعنی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ سے الحی ہے اور جس حیات کے بعد عدم نہیں ہے فنہ نہیں ہے یعنی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ الحی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حیات سے متصف ہے حیات کی ایسی صفت سے متصف ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی جبکہ دوسری تمام مخلوقات کی صفت یہ ہے کہ ان میں بھی حیات کی صفت پائی جاتی ہے لیکن ان کی حیات سے پہلے عدم ہے ان کی حیات کے بعد عدم ہے یعنی کبھی یہ مخلوقات وجود میں نہیں تھیں تو وجود میں لائی گئیں اور ان کی زندگی کو زوال بھی ہے فنہ کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات ایسی حیات ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام الحی اور اس میں پائی جانے والی یہ صفت یعنی الحیات یہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی کو بتانے والی صفت ہے اور ایسی زندگی ایسی حیات جس میں کبھی کوئی نقص نہیں کہیں کوئی عائب نہیں کمال درجے کی حیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے کمال درجے کی حیات کہیں کوئی نقص نہیں کوئی کمی نہیں انسان تو پیدا ہوتا ہے تو بڑا کمزور ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں طاقت آتی جاتی ہے قدرت آتی جاتی ہے یہاں تک کی اپنی جوانی کو پہنچتا ہے اور جوانی کی اس عمر کو پہنچتا ہے جہاں اس کی طاقت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے پھر یہ طاقت کمزور ہونا شروع ہوتی ہے انسان کی زندگی یہ زندگی ہے پہلے نہیں تھا پیدا ہوا وجود میں آیا وجود میں آنے کے بعد بھی اس کی زندگی ایک ہی ڈھرے پہ نہیں رہتی ہے ایک ہی طاقت کے ساتھ نہیں رہتی ہے ایک ہی انداز پہ قائم نہیں رہتی ہے اور دوسری بات مخلوقات کی زندگی میں یہ ہے ان کی حیات میں یہ ہے کہ مخلوقات کی زندگی میں عیب بھی ہے نقص بھی ہے بیماریوں کا سامنا ہوتا ہے ہماری زندگی نید کی محتاج ہے ہم کوئی کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں تھکنے کے بعد ہمیں نید کی ضرورت محسوس ہوتی ہے آرام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے یہ ہماری زندگی ہے ہماری زندگی کا یہ نمونہ ہے ہماری زندگی کے تعلق سے یہ بات ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی حیات ایسی حیات ہے کہ ایسی کامل درجے کی حیات ہے کہ اس میں کسی نقص کا کسی کمی کا کسی عیب کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا اسی لئے کہا گیا اسی آیت القرصی میں کہ اللہ تبارک و تعالی کی حیات ایسی حیات ہے اس کی قدرت اتنی کاملہ ہے اتنی مکمل ہے کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نید آتی ہے نہ وہ تھکتا ہے نہ اسے آرام کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی کی یہ قدرت کاملہ اور اللہ تبارک و تعالی کی یہ مکمل حیات اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کی صفت نہیں ہو سکتی دوسرا نام الحی القیوم ہے القیوم اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام القیوم بھی ہے القیوم کے اندر قیومیت کی صفت پائی جاتی ہے قیومیت کا معنی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس میں دو چیزیں ہیں عربی دبان میں کہتے ہیں القائم بنفسی والمقیم لغیرہی یعنی ایسی ذات جو خود قائم بھی ہے اور دوسروں کو قائم کیے ہوئے بھی ہے یعنی جو اپنے آپ میں کسی کی محتاج نہیں ایسی بنیاز ذات ہے وہ غنی ہے اور اپنے قیام میں کسی کی محتاج نہیں جبکہ دوسری تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالی کی تمام مخلوقات اللہ تعالی خالق ہے اور اوہ القیوم ہے اوہ غنی ہے بنیاز ہے اوہ قائم بنفسی ہے اور اپنی حیات اور اپنی قیومیت کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے دوسرا معنی اس میں ہے المقیم لغیرہی کہ اللہ تبارک و تعالی دوسرے کو قائم کیے ہوئے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ساری مخلوقات اپنے وجود کے لیے اپنی بقا کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی محتاج ہیں اسے لیے آپ قرآن میں ایسی آیتیں پڑھیں گے کہ اللہ تعالی غنی ہے بے نیاز ہے اور بندے فقیر ہیں محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالی کے نعمتوں کے محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی بارش ہونے کے محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو قائم کیے ہوئے ہیں ان کو زندگی دیے ہوئے ہیں ان کی زندگی کی ضروریات و پوری کرتا ہے تو یہ بندے اپنی زندگی میں ہیں ان کی زندگی باقی ہے اللہ نے ان کو قائم کیا ہے اللہ نے ان مخلوقات کو قائم کیا ہے اگر آپ کو اپنے سر پہ آسمان نظر آ رہا ہے اپنے پیر کے نیچے زمین محسوس ہو رہی ہے تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ان آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے قائم کیا ہے اور یہ خود قائم نہیں ہے یہ قائم رہنے کے لیے باقی رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات اللہ کی محتاج ہیں اللہ کی ذات تنہا غنی ہے بے نیاز ہے وہ کسی کی محتاج نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک حدیث قدسی میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندو تم اس قابل نہیں ہو گئے تم مجھے فائدہ پہنچانے کے مرتبے کو نہیں پہنچ گئے کہ تم مجھے فائدہ پہنچاؤ یا تم مجھے نقصان پہنچانے کے مرتبے کو نہیں پہنچ گئے کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بندہ نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے وہ القیوم ہے وہ خود قائم ہے اور اپنے قائم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں اسی لئے یہ بات بھی ذہن میں رکھئے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم کوئی احسان کرتے ہیں ہم ایمان لائے تو ہم اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان کر دئیے ہم نے نماز پڑھ لی ہم نے اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان کر دیا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ہمارے ایمان کی ضرورت ہے نہ ہماری نمازوں کی ضرورت ہے نہ ہماری روزوں کی ضرورت ہے ہماری عبادت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے وہ تو القیوم ہے خود سے قائم ہے اور دوسروں کو قائم کیے ہوئے ہیں ہماری عبادت کا فائدہ ہم کو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیثِ قدسی میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا اگر دنیا کے تمام انسان اگر دنیا کے تمام انسان جو سب سے نیک انسان ہے اسی کے دل کی طرح سے متقی بن جائیں اور سب کی سب نیک اور فرمابردار بن جائیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالی کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں اور اگر دنیا کے سارے انسان جو سب سے برا آدمی ہو وہ اس جیسے برے ہو جائیں تب بھی اللہ تبارک و تعالی کی شان میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں کیونکہ وہ القیوم ہے وہ خود سے قائم ہے اور خود دوسروں کو قائم کیے ہوئے ہیں دوسری مخلوقات کو قائم کیے ہوئے ہیں محترم ناظرین کہیں نہ جائیے گا اب ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا ہے تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آپ کے سامنے ان دونوں نام الحیو القیوم کی شرح کو لے کر کر کے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقفے کے بعد ہم فر اللہ تبارک و تعالی کے یہ دو نام الحیو القیوم اس کی شرح لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ابھی آپ نے یہ بات سنی کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہ دو نام الحیو القیوم الحیو میں حیات کی صفت ہے ایک ایسی حیات جو کامل درجے کی ہے اور جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص ہے اور الحیو میں الحیات کی یہ صفت صفت ذات ہے اور القیوم میں القیومیت کی صفت پائی جاتی ہے جس کے اندر دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ القائم بنفس ہی کے معنی میں ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی خود قائم ہے اور اپنے وجود میں اور اپنے قائم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے وہ غنی ہے اور دوسرا معنی المقیم لغیرہی دوسرے کو قائم کیے ہوئے ہیں دوسری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی وجود بخشے ہوئے ہیں پوری کائنات میں وہی تصرف کرتا ہے زمین و آسمان کو وہی قائم کیے ہوئے ہیں ساری مخلوقات اللہ تعالی کی محتاج ہیں سب کی سب اللہ تعالی کے محتاج ہیں اللہ غنی ہے بقیہ سب کی سب محتاج ہیں یہ باتیں آپ نے سنی اللہ تبارک و تعالی کے ان دو ناموں کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رکھی اللہ مائی بن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے تمام نام اور اس میں پائی جانے والی صفات یہ سب کی سب ان دو ناموں کی طرف لوٹتی ہیں یعنی وہ سارے معنی ان دو ناموں میں پائے جاتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا نام اس میں پائی جانے والی صفت یہ صفت ذات ہے اور صفت ذات سب کی سب اس ایک صفت کی طرف لوٹتی ہیں اللہ تبارک و تعالی کا سننا اللہ تبارک و تعالی کا دیکھنا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی جتنی بھی صفت ذات ہیں یہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالی کے اس نام الحی اور اس صفت الحیات کی طرف لوٹتی ہیں اور اللہ تعالی کی جتنی بھی صفت فعل ہیں یہ ساری صفات اللہ تبارک و تعالی کی اس نام کی طرف لوٹتی ہیں القیوم القیوم میں پائی جانے والی جو صفت ہے صفت فیل یعنی وہ قائم بنفس سے ہی ہے اور دوسروں کو قائم کیے ہوئے اسی کی طرف سب لوٹتی ہیں ساری صفات فیل لوٹتی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا رزق دینا اللہ تعالیٰ کا زندگی دینا اللہ تعالیٰ کا موت دینا اللہ ہی لوگوں کو پیدا کرنے والا ان کو رزق دینے والا ان پر انعام کی بارش برسانے والا انہیں زندگی دینے والا انہیں موت دینے والا انہیں شفا دینے والا یہ سب کی سب جو صفت فیل ہیں یہ ساری صفات اس نام کی طرف القیوم کی طرف لوڑتی ہیں اسی لئے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں ناموں میں اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات سمٹ جاتی ہیں اور یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات کو جامع ہیں تمام صفات اس کی طرف لوڑتی ہیں ان دونوں ناموں کی میرے بھائیو یہ اہمیت ہے ہم نے ان دونوں ناموں کے بارے میں سنا ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں یہ بات آگئی کہ الحی اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام اس میں حیات کی صفت پائی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی کی زندگی اسی کی حیات کامل درجہ کی حیات ہے بقیہ تمام مخلوقات کی حیات ناقص ہیں اور ان میں عیب ہے کمی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی حیات بے عیب ہے بے نقص ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور القیوم بھی اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام اور قیوم یہ صفت بھی بڑی عظیم صفت ہے ہم سے ان دونوں ناموں پر ایمان کا تقادہ کیا ہے ہم سے مطالبہ کیا ہے ہر نام میں ہمیں یہ بات بھی سامنے رکھنی ہے کہ یہ جو صفت پائی جا رہی ہے اس نام میں اس کا جو معنی ہے جب ہم نے سمجھ لیا تو اس سے ہمارا تقادہ کیا ہے ہماری زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے ہمارے عمل سے اس کا کیا تعلق ہے تو یاد رکھئے اللہ تبارک و تعالی کے اس نام پر ایمان کی وہ کیا ہے الحی ہے ایسی حیات جو کامل درجہ کی ہے یہ ایمان ہم سے تقادہ کرتا ہے کہ ہم اگر اعتماد کریں توکل کریں ٹرشٹ کریں تو صرف اسی ذات باری پر کریں جو الحی ہے القیوم ہے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُودِ اور تم توکل کرو اس پر جو کی مرتا نہیں جس کو موت نہیں آتی ہمارا توقل ہمارا ٹرشٹ ہمارا بھروزہ ایسے ذات پر نہیں ہونا چاہیے جو الحی نہیں ہے اور کامل درجہ کی اس کی حیات نہیں ہے ہمارا ٹرشٹ ہمارا توقل ایسی ذات پر جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی جس کی حیات ایسی کامل درجہ کی ہے کہ اس حیات میں کہیں کوئی نقص اور کمی نہیں تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُودِ اللہ پر توقل کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ نید آتی ہے نہ اونہ آتی ہے اس پر توقل کرو اس کی حیات ایسی ہے کہ اسے موت آنے والی نہیں ایک مثال سے ہم سمجھاتے ہیں آپ کو کبھی آدمی ایک بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اپنے کسی بھائی پر اعتماد کر لیتا ہے بھروسہ کر لیتا ہے اور بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ فلا آدمی یہ کام کرے گا لیکن کل کو معلوم ہوا کہ وہ بیمار پڑ گیا بیمار پڑ جانے کی وجہ سے یہ کام انجام نہیں دے سکتا اب جو اس کے اوپر ٹرشٹ کر کے بھروسہ کر کے وہ بیٹھا ہوا تھا اعتماد کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ کام ہو جائے گا ظاہر سے بات ہے وہ کام نہیں ہو پاتا ہے یہ توقل جب کسی انسان پر کیا جائے اللہ کی کسی مخلوق پر کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ سامنے آتا ہے اسی لئے کہا گیا کہ توقل کس پر کرو اللہ پر کرو اس اللہ پر کرو جسے موت نہیں آتی وہ الحی ہے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اور اس کی زندگی کمال درجے کی ہے اس میں کہیں بھی نقص نہیں ہے کسی عائب کا کوئی شائبہ نہیں ہے اسے نہ نید آتی ہے نہ اونگ آتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کسی سے کہہ کر کے سو گئے اچھا ہمیں ذرا فلان وقت پر جگہ دینا ہم کو معلوم تھا کہ یہ آدمی جاگتا رہے گا تو ہم نے کہا ہم تھوڑی دیر کے لیے لیٹتے ہیں ذرا ہم کو فلان وقت پر جگہ دینا تھوڑا ان کے اوپر بھروسہ کر کے ہم نے یہ بات کہہ دی لیکن اس کی حیات ناقص درجے کی حیات ہے معلوم ہوا کہ ہمارے سونے کے بعد وہ بھی سو گیا وہ خود نہیں جاگتا رہا تو ہمیں کیا جگائے گا ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور رات کی آخری حصے میں پڑاؤ کیا رات کے آخری حصے کی جو نید ہوتی ہے بڑی میٹھی نید ہوتی ہے اور خاص طریقے سے مسافر کی نید یہ ڈر تھا کہ سو جائیں گے فجر کی نماز کا مسئلہ ہو جائے گا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ یہ جگائیں گے لوگوں کو جاگتے رہیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر کی ان کو بھی نید آ گئی وہ بھی سو گئے اور سب لوگ جب جا گئے ہیں تب سورج نکل چکا تھا سورج کی دھوب کی تمازت تھوڑی سی پڑی تب لوگوں کی نید کھلی ہے اب اس سے آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں یہ بات جان سکتے ہیں کہ کسی انسان کا معاملہ کیا ہے کسی مخلوق کا معاملہ کیا ہے مخلوق کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کو نید بھی آتی ہے مخلوق کو اُنگ بھی آتی ہے اس کو موت بھی آتی ہے بیماریاں بھی آتی ہیں آج کسی چیز کی قدرت ہے تو کل نہیں ہے آج طاقت ہے تو کل نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات الحی ہے القیوم ہے ایسی زندگی اس کی ہے ایسی حیات اس کی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور اس میں کوئی نقص نہیں نہ اس کو نید آتی ہے نہ اونگ آتی ہے نہ کسی طرح کی کسی کمی کا کوئی تصور اس کی ذات کے بارے میں ہے اسی لئے توقل کرنے کے لئے کہا گیا کہ اللہ کے بندوں اللہ پر توقل کرو اللہ پر توقل کرنا خود اپنے آپ میں ایک عبادت ہے کہ ہم اللہ پر توقل کریں اللہ پر بھروسہ کریں اللہ پر ٹرشٹ کریں کیونکہ توقل کرنے کے لائق وہی ایک ذات ہے کیونکہ وہ الحی ہے القیوم ابھی بات آپ کے سامنے جو آئی اس پر ایمان کا تقاضہ یہ ہے ہماری زندگی میں ہمارے عمل میں یہ چیز آنی چاہیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سب کی سب محتاج ہیں اللہ غنی ہے ہم اپنی زندگی میں اللہ کے محتاج ہیں ہم کوئی کام خود نہیں کر سکتے ایسی جگہیں بہت آتی ہیں ایسے معاملات بہت سارے پیش آتے ہیں جہاں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اس میدان میں اس لئے ان غلطیوں کو صدھارنا بہت ضروری ہے کبھی کبھی ہم یہ سوچ لیتے ہیں ارے یہ کام کیا ہے میں تو یہ کام آسانی سے کر لوں گا میں یہ کام کر لوں گا یہ کام تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے ہم زبانوں سے یہ الفاظ ادا کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی بڑی ناقص زندگی ہے ہماری قوت بڑی ناقص قوت ہے ہم جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں ہم وہ خود نہیں کر سکتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد نہ ہو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہ ہو ہم نہیں کر سکتے ہم نہیں کر سکتے یاد رکھو اسی لئے ہم کو یہ تعلیم دی گئی کہ ہم دعویٰ نہیں کر سکتے ہم تو جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے کہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو ہم یہ کام کر دیں گے اللہ نے چاہا تو ہم ایسا کر دیں گے دعویٰ کرنا یہ ہمیں نہیں سکھائے گیا یہ جو دعوے کرتے رہتے ہیں لوگ ان کا صحیح ایمان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے ناموں پر اللہ تعالیٰ کی صفات پر یہ یقین گویا کی نہیں رکھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی چیز خود سے نہیں کر سکتے ہم اپنے سارے کاموں میں اللہ کے محتاج ہیں اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو ہم وہ کام انجام نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہمارے شامل حال ہوگی تب وہ ہم کام انجام دیں گے اسی لئے بندہ کبھی بھی اپنے کسی بھی کام پر فخر نہیں کر سکتا اب میرے بھائیو اس اپیسوڈ کے ختم کا وقت آ گیا ہے اسی لئے آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ ہمیشہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں ہم اپنے سارے کاموں میں اللہ کے محتاج ہیں غنی صرف اللہ تعالیٰ ہے ہمیشہ ہم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں اسی لئے جب بھی کوئی کام ہو تو بجائے دعویٰ کرنے کے ہم انشاءاللہ کی بات کریں کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام انشاءاللہ ہو جائے گا ہمیشہ ہم یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے محترم ناظرین انہی باتوں پر ہم اب آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا درس لے کر کے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے آپ سے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے موسیقی